اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا کسیر الصدقہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سردار کسرت کے ساتھ صدقہ دینے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی حاجت من کو صدقہ دینا صرف ایک صدقہ ہے اور رشتدار کو صدقہ دینا دو صدقات کے برابر ہے ایک صدقہ اور دوسرا صلائع رحمی ناظرین کرام آج آپ سمجھ گئے کہ موضوع بنیادی طور پر کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں فضائل زکاة و صدقات انتہائی اہم ترین موضوع ہے ناظرین ہمارے ساتھ مجھے یقین آپ ٹیلویجن اسرین کے اس طرف موجود رہیں گے بات یہ ناظرین کہ الحمدللہ صرف اسلام کے پاس ایک ایسا مضبوط معاشی نظام ہے جس کے بے شمار مقاصد میں ایک مقصد پیسے کو پاک کرنا دوسرا مقصد اس کو مخصوص طبقے کی جاگیر نہ بننے دینا تیسرا مقصد زکاة اور صدقات کے ذریعے سے ضرورت مندوں موتاجوں اور غریبوں میں اس کی صحیح طور سے تخصیم کرنا اور چوتھا مقصد اس کے ذریعے سے معاشرے میں توازن کو قائم کرنا ناظرین کرام اور جب اس نظام کی اس روح کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو میں نظر آتا ہے کہ یہ روح کس طرح سے اپنائی گئی اور کیسے لاغو کی گئی تو پھر ہمیں وہ دور نیاد آتا ہے کہ جہاں چشم فلک نے یہ دیکھا کہ زکاة و صدقات دینے والے زمین پر موجود تھے مگر اس وقت لینے والا کوئی بھی نہیں تھا یعنی اس انداز سے اس کی روح کو اس زمین پر لاغو کر دیا گیا تھا اور یہ وجہ ہے ناظرین قرآن پاک میں جا بجا صدقات خیرات اور واقم السلاة واتو زکاة کی تقرار ہمیں نظر آتی ہے اور ایسی نظر آتی ہے ناظرین کہ اللہ کی طرف سے اس کی باقاعدہ تلقین ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں اللہ فرماتا ہے اور نماز ادا کرتے رہو اور زکاة دیتے رہو اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو خدا کے آن پالو گے کچھ شک نہیں کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 210 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے اب کیا کمال اور حسین مثال ہے میرے رب کی طرف سے ناظرین سنیئے اللہ فرماتا ہے کہ جس نے سات بالیاں اگیں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہو یعنی سات سو عجر پاتے ہو اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس سے بھی اضافہ فرما دیتا ہے اور اللہ بڑی وسط والا خوب جاننے والا ہے سورہ حدید کی آیت نمبر 18 سے آواز آتی ہے کہ بے شک صدقہ و خیرات دینے والے مرد اور صدقہ و خیرات دینے والی عورتیں اور جنہوں نے اللہ کو قرض حسنہ کے طور پر قرض دیا ان کے لیے صدقہ و قرض کا عجر کئی گناہ بڑھا دیا گیا ہے اور ان کے لیے بڑی عزت والا ثواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک درہم بہت ہی حسین حدیث ہے ناظرین بہت ایمان کی روشنی میں اس کو سنئے گا سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک درہم ایک لاکھ درہم سے آگے نکل گیا لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس دو درہم تھے اس نے ان دونوں میں سے ایک لیا اور ایک صدقہ کر دیا اور دوسرا وہ آدمی ہے جس کے پاس بہت سارا مال تھا اس نے اپنے مال یعنی خزانے میں سے اس کے کنارے میں سے ایک لاکھ درہم نکالے اور انہیں صدقے میں دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جہنم کی آکھ سے بچو خاک حجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے حضرت اقبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ اہل قبور سے گرمی کو ختم کرتا ہے اور مومن قیامت کے دن اپنے صدقے کے سائے تلے ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس صدقہ وصول کرنے والا آئے بہت ہی حسین بات ہے ناظرین فرماتے ہیں کہ جب تمہارے پاس صدقہ وصول کرنے والا آئے تو تمہارے ہاں سے اس حال میں لوٹے کہ وہ تم سے خوش ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے فرمایا اور اس نے جب عرص کیا کہ کون سا صدقہ افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ جسے تم صحت و حرص کی حالت میں کرو اور تمہیں زندگی کی امید ہو اور موتاجی کا خوف ہو یہ نہیں کہ تم اسے مرنے کے وقت کے لئے اٹھا رکھو یہاں تک کہ جان حلق میں اٹھنے لگے اور کہو کہ فلان کو اتنا دے دینا فلان کو اتنا حالانکہ اس وقت وہ فلان کا ہو چکا ہوگا آج ناظرین اکرام بنیادی طور پر قرآن اور سنت کی روشنی میں فضائل زکاة صدقات کے حوالے سے کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں احادیث میں سرکار علیہ السلام کا کیا طریق ہے صحابہ کا کیا طریق ہے اور پھر بات یہ کہ جو معاشی نظام دیا ہے اسلام نے بنیادی طور پر اس کے پیشے مقاصد کیا ہیں ہمارے ساتھ اس وقت تین شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی تعرف کی محتاج نہیں اس صبح نور کا مستقل حصہ ہیں پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ان کے ساتھ دوسری شخصیت اسسسنٹ پروفیسر دیپارٹمنٹ آف اسلامیک لرننگ یونیورسٹی آف کراچی اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کا تعرف یہ بھی ہے کہ آپ ظاہرے اس پرگرام کو مستقل حصہ ہیں تیسری شخصیت ہماری ہیں محترم جناب ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب اور دوسری شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز عالم دین ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں محترم جناب مفتی محمد شاہد مدنی صاحب آپ تینوں کو میں خوش آمدیت کہتا ہوں اسلام علیکم کیسے ملاجین جی آغاز کریں قرآن کی روشنی میں سب سے پہلے زکاة کی فرضیت اور اس کی فضیلت بسم اللہ الرحمن الرحیم زکاة کے معنی جو بیان فرمائے گئے وہ ہے افضائش اور طہارت کے اس معنی میں کہ جب کوئی شخص اپنے مال کی زکاة نکال دیتا ہے تو اس کا مال جو بقیہ مال ہے وہ طہارت حاصل کر لیتا ہے معنوی طور پر یعنی باقی مال پاک ہو جاتا ہے اس لئے عام طور پر زکاة کو مال کا مل بھی کہا جاتا ہے افضائش کا معنی اس اعتبار سے بہن فرمایا گیا کہ افضائش اس کو اس معنی میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص زکاة ادا کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی زکاة میں اضافہ فرماتا ہے زکاة میں اضافہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر اس سال اس نے پانچ ہزار ادا کیا ہے تو اگلے سال وہ دس ہزار ادا کرے گا تو بدائے تو لگ رہے کہ اس کا مال کم ہو رہا ہے لیکن زکاة بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے سے مال میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے اور اس کی توجیح علماء نے یہ لکھی ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے گھر میں کوئی گندم رکھتا ہے کوئی بیج وغیرہ رکھتا ہے تو ان کے ضائع ہونے کا خوف ہے لیکن جو شخص سے زمین کے اندر اپنا بیج ڈال کے آ جاتا ہے بدایر وہ زمین کے سپوت کر کے آ گیا لیکن در حقیقت کچھ دنوں بعد اس کو بہت بڑا نفع بنے والا ہے تو اس معنی میں زکاة کو کہا گیا کہ زکاة بدایر نیو لگتا ہے کہ مال کم ہو رہا ہے لیکن در حقیقت جو مال باقی ہے آپ کا یعنی ڈھائی پرسنٹ نکل گیا باقی مال جو بج گیا ہے آپ کا وہ سارے کا سارا مال پاکیزہ بھی ہو گیا اور اللہ تبارک وطالعہ اس میں اضافہ بھی فرما دیتا ہے زکاة مال پر بھی افراد پر بھی ہے اس لئے صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے مال کی زکاة جو ہے وہ رقم پر بھی اور پھر عوش دغرہ کے حکم دیتا ہے قرآن کی روشنی بتائیے زکاة قرآن پر اللہ تبارک وطالعہ نے بتیس مقامات پر نماز کے ساتھ زکاة کو ذکر فرمایا جن میں ایک تو حکم ہے وعدہ طور پر عقیم الصلاة و آت الزکاة عقیم الصغہ امر ہے یعنی نماز ادا کرو اور زکاة ادا کرو تو یعنی دونوں چینیاں بیان فرما دی گئے کہ جس طریقے سے نماز کی اہمیت دین میں بیان فرما اے گئی ہے اسی طریقے سے انفاق فی سبیل اللہ یعنی زکاة کی اہمیت کو بھی بیان فرما اے گئی ہے تیس مقامات پر آیات بھی ہیں اور اہلی ایمان کی نشانی متقین کی جو پہلے پارک یعنی صورب مقرد کہتا ہے امیم ما رضا کناہم ین فقون کہ انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی نام خش کرنے والے متقین کی یہ نشانی ہے اور خاص طور پر جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے ایمان میں اس کے تقویے میں اضافہ ہو اس کے لئے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے صورت المؤمنین کی ابتدائی آیات میں جو اہل ایمان کی خوبیاں اور فضیلتیں بیان فرمائیے قد افلح المؤمنون یہ فلاح نہیں ہے بلکہ افلاح ہے یعنی زیادہ کامیہ ہوگا ایمان والے یہ اپنے مالوں کی زکاہت ادا کرنے والے گا اللہ تبارک و تعالی نے جو اس کا فارمولہ بیان فرمایا وہ کیا ہے اس چیز کو بھی ہم یہ دیکھ لیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارت فرمایا گیا کہ ان سے مالوں کی تحصیل کرو ان سے مال حاصل کیجئے اس کا نتیجہ کیا ہوگا جب یہ مال اپنا یعنی زکاہت کی صورت میں محبوب آپ کے حوالے کر دیں گے آپ اسے مال لے لیں گے اللہ تبارک و تعالی ان کے مالوں کو بھی پاک فرما دے گا اور اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی پاک فرما دے گا ان کا تسکیہ بھی ہو جائے گا حضرت مہد بن جبل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمن بھیجا تو فارمولہ بیان کیا یعنی ابھی آپ فرما رہے تھے کہ امیروں اور غریبوں کے حوال سے جو بات آپ نے کیا اسی کے اندر بات بیان فرمایا گی کہ زکاہت کے مقاسد سب سے بڑے کیا ہیں مقصد یہ ہے حضرت مہد بن جبل رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضور جب جمن بھیجا فرمایا کہ تم ان کے امیروں سے مال لوگے ان کے غریبوں پر خرش کرو یہ فارمولہ ہے نسام یہ اسلام کا فارمولہ ہے اور اس لئے کہا جاتا ہے کہ زکاہت کی فرضیت یہ ہجرت کے بعد ہوئی ہے سندو ہجری میں اور اسی لئے زکاہت کو جو تعریف علماء نے بیان فرمایا یہ زکاہت کی وہ یہ ہے کہ اپنے مال میں سے مال کا ایک حصہ جدا کر دینا اور اس حصے کو حاشمی یا حاشمی کے ازاد کردہ غلام کے علاوہ کسی مسلمان فقیر کی ملکیت میں دے دینا اس سے آپ کا نفع ہر طرح سے جدا ہو گیا اور جب یہ کسی فقیر کی ملکیت میں چل گیا تو آپ کی زکاہت ادا ہو گئی حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جہاں اسلام کی بنیادی پانچ باتیں ذکر فرمای ہے ان میں زکاہت کا ذکر بھی فرمایا تو بہت ضروری ہے کہ اس کی اہمیت کو جانا جائے تیسرا پلر جی جی تیسرا پلر جس نے فرمایا کہ کلمہ شہادت ہے گواہی دینا اور اس کے بعد توحید و نسالت کے بعد نماز کا ذکر ہے روزے کا ہے حج اور زکاہت کا ذکر آیا تو یوں سمجھئے کہ اسلام کی بنیادی باتوں میں جہاں حجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا وہی اللہ تعالیٰ نے ابھی ذرا بتائیے کہ اس میں ایک بنیادی بات ہے کہ ہمارے ہاں ایک کنفیوزن کیا ہے ہم صدقے اور زکاہت کو الگ الگ دیتے ہیں ذرا اس کی بدایت کیجئے صدقہ کیا ہے اس کی کتنی اقسام ہیں اور کیا صدقہ جو ہے وہ زکاہت کے اندر ہی شامل ہے یا زکاہت الگ سے کچھ اور ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا القادر ہوا الحق ہوا المعین بہت شکریہ صدقات کی فضیلت اہمیت نصوص قطعیہ میں کسرت کے ساتھ وارد ہوئی اور جب ہم آج اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں تو یہ اس لیے بھی اہم ہے کہ ہمارے تمام سننے والے اس بات کو سمجھیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول نے زکاہت و صدقات پر کس قدر زور دے کر اس کی فضیلت و اہمیت کو بیان کیا چونکہ اس کا بنیادی تعلق ہے عمرہ کے ساتھ یعنی زکاہت دینے والا امیر ہے صدقہ دینے والا امیر ہے اب جب ہم لفظ صدقہ کی بات کرتے ہیں جس کی جمع صدقات آتی ہے تو اس کی تعریف یہ ہے یعنی صدقہ اس مال کو اس عطیے کو کہا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں صواب کی امید کی جاتی ہے اگر ہم اس میں مزید گہرائی میں جائیں تو لفظ صدقہ جو ہے یہ صدق سے ماخوز ہے صدق کا معنی ہوتا ہے سچائی تو صدقہ کو صدقہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ وہ سخی کے سچے مسلمان ہونے کی صداقت دیتا ہے گواہی دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ صدقہ وہ مال کہلائے گا جو اللہ کے لیے دیا جائے اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے میں یہ بات کیوں ارز کر رہا ہوں کہ عمراء یہود و نصارہ میں کچھ خرابیاں تھی کہ وہ مال تو دیتے تھے لیکن اپنی مرضی سے دیتے تھے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے دیتے تھے تو وہ اللہ کی راہ میں شمار نہیں ہوتا تھا تو آج جب ہم زکاة اور صدقات کی بات کرتے ہیں تو اس میں لازم عمر یہ ہے کہ ہمارے نفس کی خوشی کہیں شامل دا ہو ورنہ وہ صدقہ ہی نہیں رہے گا صدقہ تو ہے ہی اس لیے کہ اسے صدق کی بنا پر دیا گیا رب کو خوش کرنے کے لیے دیا گیا یہاں اتنا ٹرنسفیرنگ ہونا چاہیے ورنہ تو لفظی جو معنی ہے وہی فوت ہو جائے گا اچھا اگر ہم اسطلاحی اعتبار سے جنید بھائی بات کریں تو صدقات متلقا خیرات کو کہا جاتا ہے یعنی خیر کے کاموں میں جو مال صرف کیا وہ صدقات ہے یعنی چیریٹی چیریٹی ہم کہہ سکتے ہیں لیکن پھر اس کی فقہائے کرام دو قسمیں کرتے ہیں نمبر ایک صدقات واجبہ نمبر دو صدقات نافلہ صدقات واجبہ سے مراد سب سے بنیادی جو چیز آ جاتی ہے وہ ہے زکاة اس کا ذکر کیا مفتی صاحب نے کہ متعدد مقامات پر زکاة کو ذکر کیا گیا اور پھر اس کے بعد صدقات واجبہ میں دوسرا درجہ جو عدم فرضیت ہے لیکن وجوب ہے لازم ہے جیسے وطر واجب ہے اسی طرح صدقہ واجب ہے وہ ہے صدقہ فطر اور صدقات عید الفطر پر جو ادا کیا جاتا ہے اور صدقات نافلہ میں بہت عموم ہے اگرچہ بعض جگہوں پر لفظ صدقہ کا اطلاق آمال بدنی پر بھی ہوا لیکن وہ حکمن ہوا ہے یعنی مسکرات دیکھ لیا تو وہ بھی صدقہ صدقہ اسے کیوں کہا گیا کہ اس پر صدقے والا ثواب ہے وہ حقیقتاً صدقہ نہیں ہے لفظ صدقہ کا جو اطلاق ہے وہ بنیادی طور پر مالی عبادت پر ہی ہے جو آپ مال اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہیں لیکن اگر مثال کے طور پر ایک شخص ہے کسی کی مدد کرنے کے لئے نکلا خیر کی نیت سے صدقے میں شمار اس طور پر ہی ہے کہ اسے صدقے کا ثواب ملتا ہے اس لئے اس کے لئے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے صدقہ حکمی جیسے ہم شہید حکمی کہتے ہیں کہ ایک شہید حقیقی ہے ایک شہید حکمی ہے اب شہید حکمی مثال کے طور پر کوئی تعاون میں مر گیا تو نبیہ کریم نے فرمایا کہ وہ شہید حکمی ہے کیا مطلب اس کے لئے شہادت کا ثواب یعنی مسکرات کے دیکھ لیا اچھی بات کر لیا عمر بن معروف کر لیا کسی کی مدد کر لیا اس کا ثواب ملکل اب میں ایک آیہ مبارکہ کی روشنی میں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کروں تو قرآن میں اللہ نے فرمایا وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اور تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَا تَحْلُقَ اور اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اب یہ جو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالنا ہے اس آیہ مبارکہ کا مرادی معنی ہی صدقہ کرنا ہے وہ کیسے ہیں حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہو بیان کرتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِيكُمْ اِلَتْ تَحْلُقَ سے یہ مراد نہیں ہے کہ تم اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاؤ بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ تم فقر کے خوف سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو یعنی جب تم فقر کے خوف سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تو تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالتے ہیں رئیس المفسرین ابن عمین نبی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی انہوما اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِعَيْدِكُمْ اِلَتْ تَحْلُقَ سے مراد یہ نہیں کہ تمہیں یہ خوف ہو کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جاؤں گا وہ تو شہادت ہے فرمایا اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے اپنے آپ کو نہ روکو حضرت اسلام بیان کرتے ہیں کہ قسطنطنیہ میں ایک جنگ ہو رہی تھی اس جنگ کے دوران اچانک کفار کا بڑا سخت حملہ ہوا تو ایک شخص جو ہیں وہ اس کفار کا جو حملہ ہوا اس میں گھز گئے یعنی اندہ دن اس کے اندر چلے گئے اور جامع شہادت نوش کیا تو چند افراد نے کہا کہ یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے حلاکت میں ڈال دیا وہاں پر حضرت ابو عیوب انساری موجود تھی انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی یہ آیت تو ہمارے لیے نازل ہوئی اور پھر اس کا شان نوزول بیان فرمایا کہ جب اسلام کو اللہ نے غلبہ عطا کر دیا تو انسار صحابہ اکرام نے اپنی کھیتی باری کی طرف توجہ کی اور یہ کہا کہ اب ہم اپنے اموال کو بڑھائیں اور اس کی حفاظت کریں تو اللہ نے اس آیت کو نازل کیا کہ تم اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو حلاکت میں نہ ڈالو جس طرح پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے تھے اسی طرح اب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور مہاجرین کی مدد کرتے رہو اس کا مطلب ایک بات تو کلیر ہو گئی کہ لفظ صدقہ جب ہم لیتے ہیں تو اس کی دو شاہر ہیں ایک صدقہ واجبہ ایک نافلہ اور واجبہ میں زکاة آگئی صدقہ فطرہ آگیا اور نافلہ میں جنرل جتنے بھی صدقات ہیں جتنے بھی اچھے چونکہ ظاہر یہ پروگرام پاکستان میں صرف نہیں دیکھا جا رہا ملتی صاحب انٹرنیشنلی دیکھا جا رہا ہے ایک بہت بڑی ویورشپ یو ایس میں ہے کینیڈا میں ہے یوکے میں ہے یورپین کنٹریز میں اب میں اس پر جا کے آگے بات کروں گا کہ وہ جو ٹائم ہے مطلب ایکچولی زکاة دینے کا وہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے احادیث کی روشنی میں فضیلت صدقات اور زکاة بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السخی قریب من اللہ جو اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال خرچ کرتا ہے فرمایا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہے قریب من الجنہ جنت سے قریب ہے قریب من الناس اللہ کے بندوں سے قریب ہے سبحان اللہ فرمایا بعید من النار اور اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے دور فرمانے ہو اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایک خجور کے برابر یعنی سخاوت صرف یہ نہیں ہے کہ بہت زیادہ مال ہے تو انسان اللہ تعالیٰ کے رستے میں مال خرچ کرے جب قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے کہ وہ لوگ جو سرن علانیتن لیلن نہارن خرچ کرتے ہیں تو یہ علی المرتضی کے بارے میں نازل ہوئی کہ صرف چار درہم تھے ایک درہم صبح خرچ کر دیا ایک درہم رات خرچ کر دیا ایک درہم سرن اور ایک درہم علانیتن خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت مقدسہ نازل فرمایا کہ جس نے ایک خجور اللہ کے رستے میں اپنے پاکیزہ مال سے خرچ کی فرمایا اللہ تعالیٰ پاکیزہ مال ہی خرچ کرتا ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اپنے دست قدرت میں اس خجور کو لیتا ہے اور اس کے ثواب کو پہاڑ کے برابر بڑھا دیا کرتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا تم کوئی بھی نیکی کرتے ہو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ لکھی جاتی ہے یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ اِنَّا بِكُلِّ تَصْبِحَةٍ صَدَقَ آپ سبحان اللہ کہتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے وَكُلِّ تَكْبِیرَةٍ صَدَقَ آپ اللہ اکبر کہتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے فرمایا بَكُلِّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَ تم الحمدلللہ کہتے ہو یہ بھی صدقہ ہے فرمایا وَكُلِّ تَحْلِيلَةٍ صَدَقَ تم لا الہ الا اللہ کہو یہ بھی صدقہ ہے فرمایا نیکی کی دعوت دینا صدقہ ہے برائی سے روکنا صدقہ ہے اپنی بیوی کے موں میں لقمہ بنا کر ڈالنا صدقہ ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تکلیف دے چیز کو رستوں سے ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو شخص آشورہ کے دن اپنے اہل و ایال پر بلا حساب و کتاب مال خرچ کرے گا آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے مال میں برکتیں عدا کرنا دے گا اچھا اسی لفت میں ایک جملے میں اضافہ کر دیجئے کہ افضل ترین صدقہ کیا ہے یہ بھی بتا دیجئے دیکھیں افضل ترین صدقہ کی جو آپ نے جس طرح آپ اشارہ فرما رہے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ افضل ترین صدقہ یہ ہے کہ انسان اسے اپنے مال کو اپنے ہاتھ سے خرچ کرے یعنی ایک نیت تو یہ ہے کہ انسان اپنے اولادوں کو مال دے دیتا ہے اہل و ایال بھوکوں کو کھانا کھلانا بھوکوں کو کھانا کھلانا اور سب سے زیادہ الاقرب فالاقرب اپنے قریب ترین لوگوں پر جو آپ مال خرچ کرتے ہیں وہ سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صادر رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو صدقہ افضل یہ جو سوالہ بھی آپ نے کیا سب سے بہترین صدقہ کیا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماء لوگوں کو پانی پلانا لوگوں کو پانی کا صدقہ کرنا کونہ کھدوا دینا ٹیویل لگوا دینا کوئی پلانٹ لگوا دینا افضل ترین صدقہ ہے تو حضرت صادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کے لیے ایک کونہ کھدوایا اور اس پر لکھوا دیا کہ یہ کونہ حضرت صادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے لیے ہے تو اس سے یہ بات ہمیں معلوم ہوئی کہ صدقہ کرنے کی فضلت یہ ہے کہ صدقہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے قریب ہو جاتا حدیش شریف میں ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے غصے اور غضب کو جو چیز بجھا دیتی ہے بندے کے لیے روک دیتی ہے فرمایا کہ وہ اللہ کے رستے میں صدقہ کرنا ہے اور حدیش شریف میں آتا ہے کہ صدقہ کرنا انسان کو ناگہانی اور برائی کی موت سے روکتی ہے اور ام الممنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جب ایک مرتبہ ایک گوشت پیش کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کچھ اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا اور صرف اس میں سے کچھ حصہ باقی بجھا کر رکھر حضور کے بارگاہ میں پیش کیا جب آقا علیہ السلام تشریف لائے تو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھا وہ ہم نے خرچ کر دیا باقی یہ بچا ہے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں یہ آپ نے بچایا یہ فنہ ہے جو اللہ کے رستے میں دے دیا وہ باقی رہے دیا ہے اور امام راضی سے کسی نے کہا ایک آخری بات امام راضی سے کسی نے کہا کہ حضرت کو یہ ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اپنا مال اپنے ساتھ قبر میں لے کر چلا جاؤں تو فرمایا جو مال اللہ کے رستے میں صدقہ کرو گے تمہارے ساتھ قبر میں چلا جائے گا اچھا والا ہم سبی بہت آئی ہے کہ اسلام میں جو صدقات اور زکاة کا معاملہ ہے اس پر اتنا زور کیوں ہے یعنی ایک عام آدمی اس بات کو سمجھنا چاہتا ہے کہ میں اتنا اللہ کی راہ میں خرچ کیوں کروں نظام اور مزاج ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک فرد جو ہے معاشر کے اندر بڑا ترقی کرتا جائے اور دوسرا دفتہ چلے جائے اور اس کو کسی بھی قسم کی سہولت و فراوانی مجھسر نہ ہو اسلام اس چیز کو ختم کرنا چاہتا ہے یعنی ہے یہ کہ اللہ نے جنہیں مال عطا فرمایا ان کے باس مال موجود ہیں لیکن جو غرباء ہیں فقراء ہیں جو صاحب استطاعات اور صاحب نساب نہیں ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے ان کا مال امیروں کے مال میں رکھ دیا ہے یعنی وہ امیروں سے مال لے کر اسلام اور غریبوں پر خرچ کرتا ہے معاملہ یہ ہے کہ ہر کسی کو بنیادی سہولیات مجھسر ہو اور اپنی زندگی گزار سکے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مزاج صاحب اکرام علیہ وآلہ وسلم میں پیدا فرمایا وہ کیا ہے ابھی آپ نے افضل صدقے کی بات کی ڈاکٹر صاحب نے ذکر فرمایا آپ دیکھئے کہ جس وقت جس کو جس چیز کی ضرورت ہو افضل ترین صدقہ وہ ہے یعنی مثال کے طور پر اگر کس کو کھانے کی ضرورتے میں اسے کپڑے پیش کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے اس کے لئے افضل صدقی کی صورت یہ نہیں ہے افضل صدقی کی صورت یہ ہے کہ اس کو پھر یہ وہ کھانا دیا جائے نہ کہ کپڑا پہنائے جائے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی صاحب اکرام کا مزاج حضور نے کس طرح بنایا کیا ڈیولپ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے مزاجوں کو رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خود بے اشارت فرما رہے ہوتے تھے کوئی بھی شخص آتا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ظاہرے کہ اللہ کی عطا سے لوگوں کی کیفیہ سے باقابر ہیں اللہ تعالیٰ نے مطلب فرما دیا تو ایک شخص آئے اور آنے کے بعد انہوں نے چادر پر جسم پر لپیٹی ہوئی ایک تحمد باندھو ہے چادر روڑی بھی ہے آ کر بیٹھ گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ علم ہو گیا کہ انہیں اس وقت کسی چیز کی صدقے کی دروت ہے اور انہیں اس وقت کپڑوں کی دروت تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلانا شروع کی اور حضور کا یہ مزاج تھا کہ حضور ترغیب دلایا کرتے تھے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو اور صحابہ اکرام علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو میسر ہوتا تھا وہ دے دیا کرتے تھے اور سب کا سب جو نشہور کر دیا جاتا تھا بہت سارے ایسے مواقع ہیں اب یہاں پہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ بات ارشاعت فرمائی تو حضور صدی کی اکبر مزاج کو سمجھے ایک چادر لے کر اس شخص کے سر پر ڈال دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاعت فرمایا کہ اس کی ضرورت ابھی پوری نہیں ہوئی فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں کپڑا خرچ کرے کسی کو کپڑا پہنا دے تو اللہ سے یہ عجر عطا فرمائے جنب اللہ اسے عطا فرمائے جب حضور نے عباد ارشاعت فرمائی تو ایک اور صحابی اٹھے انہوں نے ایک چادر ان کے سر پر ڈال دی حضور نے دیکھا کہ ضرورت پوری نہیں ہوئی پھر حضور نے ارشاعت فرمایا اب جو صحاب اکرام علیہ وآلہ وسلم موجود تھے انہوں نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کو سنا اس سے قبل کہ وہ کوئی چیریٹی کرتے وہ کوئی صدقہ کرتے جس صحابی کو دو چادریں ملی تھی اس نے ان چادروں میں سے ایک چادر اٹھا کر حضور کے قدموں میں ڈاو دی تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہ مساج رحمت علیہ وآلہ وسلم بیان کر دیا جو آپ نے دو دنہوں کو ذکر کیا تھا بھی کہ ایک دو دنہوں میں اس کے پاس لیکن ایک دنہوں اٹھا کر دے دیا وہ دنہوں میں ایک لاکھ سے بڑھ جائے گا کیونکہ اصل حسنی نیت کا معاملہ ہے حسنی نیت کا معاملہ ہے بطالہ کی بارگاہ میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے دل کا معاملہ دیکھ جاتی ہے یہ جو بات آپ دو چادروں کی فرما رہے تھے میں ایک دم وہ اہد کے میدان میں چلا گیا کہ تین صاحبی شہادت کے قریب ہیں پہلے ان کو پانی پہلے ان کو پانی پہلے ان کو پانی پہلے ان کو پانی اور پلٹ کے جب آنے لگے تو سب جو شہادت کا جام روش کر چکے تھے کیا بات ہے جی آئیے جناب تنویر حسین صاحب منصرہ سے ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم علیکم سلام علیکم جناب تنویر صاحب میرا سوال یہ ہے جناب بھائی کہ جو صدقہ زکاة کے پیسہ ہوتا ہے اس کو ہم مدرسے میں یا مسجد میں استعمال کر سکتے ہیں یہ کسی مولین صاحب کو دے سکتے ہیں زکاة کے پیسوں کو مدرسے میں یا مسجد میں بلکل ٹھیک ہے جی آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کی اگلے کالر ہیں غلام مرتضی صاحب گوجرہ سے السلام علیکم علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جنویر صاحب ٹھیک ہو صاحب خریت الحمدللہ جناب آپ ٹھیک ہیں جی اللہ شکریہ بہت اچھا پروگرام اچھا پروگرام کرنے کے لیے اور مواجدہ کے سوا کے لیے بہت اچھا پروگرام ہے جی جزاک اللہ جی اللہ ہی اللہ جی فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ اپنے بہن بھائی اور شدہوں پر زکارت کچھ کرنا کیسا ہے بلکل آپ کو بتاتے ہیں آپ کو بہت شکریہ غلام مرتضی صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا ناظرین ایک کرام ایک مختصر سا وقفہ ہے آئیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہ اقدس میں مل کر درود پاک کا نظرانہ پیش کرتے ہیں اور جب انشاءاللہ لوٹوں گا غفہ کے بعد تو آج آپ کو میں بلینڈ ڈالر کا ایک فرمولا بتانے جا رہا ہوں انشاءاللہ اور میں ہی بتاؤں گا یہ فرمولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے لیکن ہے ناظرین بلینڈ ڈالر کا فرمولا میرے ساتھ رہیے گا درود پاک کے بعد ملاقات کرتے ہیں سلام علیہ وآلہ وسلم خوش آمدید خواتین وزرات ایک بار پھر ناظرین آج قرآن کی روشنی میں قرآن اور سنت کی روشنی میں بنیادی طور پر صدقات اور زکاة کی اہمیت اور اس کی فضیلت پر بات کرنے جا رہے ہیں اس سے قبل ناظرین میں گفتگو کا آغاز کروں آج آپ کو ایک بلینڈ ڈالر کا ایک فرمولا بتانے جا رہا ہوں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ایک شخص نے جنگل میں بادل سے ایک آواز سنی کہ فلان آدمی کے باغ کو سیراب کرو یعنی قدرت کی طرف سے یہ بادل کو حکم تھا کہ فلان آدمی کے باغ کو سیراب کرو وہ بادل ماہ پر چل پڑا اور ایک بجری والی زمین پر پانی جو ہے برسنا شروع ہو گیا وہاں کے ایک نالے سے یعنی وہ پانی جو ہے وہ رسنا شروع ہوا بھرنا شروع ہوا نالا اور پھر جو ہے وہ اتنا بھرا کہ وہ پانی جو ہے وہ آگے جانے لگا وہ شخص اس پانی کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گیا وہاں جب پہنچا ناظرین تو اس نے دیکھا کہ باغ کے اندر ایک شخص کھڑا ہوا ہے جس کے ہاتھ میں ایک پھاولا ہے اور وہ پانی کو ادھر ادھر کر رہا ہے اس شخص نے باغ والے شخص سے یہ پوچھا کہ آئے اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے اس نے اپنا وہی نام بتایا جو بادل سے اس شخص نے سنا تھا تو اس شخص نے پوچھا کہ اے بندہ خدا تم میرا نام مجھ سے کیوں پوچھتے ہو اب اس نے پلٹ کے اسے یہ کہا کہ جس بادل نے اس باغ میں پانی برسایا ہے میں نے اس بادل سے یہ آواز سنی تھی کہ فلا آدمی کے باغ کو سہراب کرو اور اسی سے تمہارا نام سنا تھا اب یہ ذرا یہ بتاؤ کہ مجھے تم ذرا میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ تم اس باغ میں بنیادی طور پر کرتے کیا ہو اس نے کہا کہ اب جب تمہیں ذرا بات پتا چلی چکی ہے تو سن لو کہ بنیادی طور پر میں کرتا کیا ہوں میں کرتا یہ ہوں میں اس باغ کی جو پیداوار ہے اس پر نظر رکھتا ہوں اور کیسے نظر رکھتا ہوں ناظرین انہوں سے تین باتیں بتائیں ہیں یہ سمجھ لیجئے کہ یہ بلین ڈالرز کا جو ہے فارمولا ہے جو تین باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس نے کہا کہ میں اس پر نظر رکھتا ہوں اور ظاہر ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ باغ اپنے پھل دینے لگتا ہے تو میں اس کا ایک تہائی جو ہے وہ صدقہ کر دیتا ہوں دوسری بات اس نے یہ کہی کہ اس کا جو ایک تہائی ہے وہ میں اپنے اہل و اعال پہ خرچ کر دیتا ہوں اور باقی جو ایک تہائی رہ جاتا ہے وہ میں اس باغ میں لگا دیتا ہوں ناظرین اکرام اگر آپ دنیا کے جو بڑے بڑے بزنس ٹائکونز ہیں ان کی اگر زندگی کو اٹھا کے دیکھیں تو یہ تین باتیں ہی ہیں بنیادی طور پر جس میں آپ کو نظر آئے گا کہ ان کی زندگی جو ہے وہ کامیابی اور کامرانی سے کیسے ہمکنار ہوئی کہ وہ کرتے یہی ہیں کہ ایک بہت بڑا حصہ چیریٹی میں لگاتے ہیں ایک بہت بڑا حصہ اپنے اوپر لگاتے ہیں اور ایک بہت بڑا حصہ وہ اپنے بزنس میں یا اپنی جاپ کے اوپر لگاتے ہیں بات کو ہی سے کنشنیو کرتے ہیں اپنا ایک تو پہلے یہ سوال آیا کہ جو زکاة کا پیسہ ہے وہ مسجد یا مدرسے میں اس کا مالک بنا دیں تو جب آپ مسجد پہ لگاتے ہیں تو فقیر شرعی کو مالک بنانا نہیں پایا گیا مدرسے کو ڈائریکٹ تعمیر کرتے ہیں تو فقیر شرعی کو مالک بنانا نہیں پایا گیا دونوں صورتوں میں زکاة ادا نہیں ہوگی زکاة کا جو مسرف شریعت نے رکھا ہے میں اکثر اس بات پہ بہت زور دیتا ہوں کہ اپنی مرضی سے مسارف کو نہیں بدلنا چاہیے اِنَّمَ الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَائِ تو ادائی کی زکاة تبھی ہوگی جب فقیر شرعی کو مالک بنانا پایا جائے گا اس پہ ہم بنیادی طور پہ ایک پورا پروڈرام باقاعدہ کریں گے انشاءاللہ لیکن ابھی جس موضوع پہ بات کر رہے تھے اس میں ہم وہیں پہ آتے ہیں کہ ایک تو بنیادی طور پہ یہ بتائی ہے کہ ہمارے ہیں ایک بڑا جو سمجھ لیے کہ کنفیوزنگ جو ایک کنسپٹ ہے کہ زکاة نوملی لوگ آ کر جو ہے وہ رمضان میں ادا کرتے ہیں تو ایکشل جو زکاة ہے وہ کس وقت ادا کرنی چاہیے دیکھیں زکاة کا جو نظام اسلام نے دیا ہے اس کی بنیاد چند چیزوں پر ہے یعنی کن مالوں پر زکاة ہوگی اس بات کو بھی بیان کیا کتنی زکاة ہوگی اس کو بھی بیان کیا اور کب زکاة ہوگی اسے بھی بیان کیا جو آپ کا سوال ہے کہ کب زکاة دینا لازم ہو جائے گی اسے فقہہی کرام بیان کرتے ہیں حولان حول کے ساتھ حولان حول کا عام فہم معنی یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک اماؤنٹ آئی جو نساب بنتی ہے اب جس تاریخ کو آئی پورا سال جب گزر چکے گا تو اس مال پر زکاة ادا کرنا فرض ہو جائے گی مثال کے طور پر کسی کے پاس ایک دس لاکھ روپے کے اماؤنٹ آئی رجب یکم رجب کو اب جب اگلے سال یکم رجب آئے گا تو اس پر زکاة فرض ہو چکی اب اگر وہ دو مہینے لیٹ کرتا ہے تو اس تاخیر پر وہ گناہگار ہوگا اور یہ ہمارے اکثر لوگ غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ رمضان میں زکاة دینے کے لیے کہ ہمیں ثواب زیادہ ملے گا بعض اوقات فرضیت پہلے ہوتی ہے اور زکاة بعد میں ادا کی جا رہی ہوتی ہے دوسری بات یہ ضرور رخصت موجود ہے کہ آپ پر زکاة ابھی فرض نہیں ہوئی مثال کے طور پر شوال میں فرض ہونی تھی لیکن آپ نے زکاة پہلے نکال دی تو اس کی رخصت موجود ہے کہ فرضیت سے پہلے آپ نے زکاة نکال دی اب جب آپ کا سال پورا ہوا تو جتنی زکاة آپ نے پہلے نکال دی ہے اسے آپ منحہ کر لیں گے یعنی سات لاکھ روپے آپ نے پہلے دے دی ہے تو آپ سات لاکھ روپے کو منحہ کر دیں گے بقیہ تین لاکھ روپے کی زکاة ادا کریں گے یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاة والتسلیم کا جو عمل مبارک تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو اگر پتا چل جاتا کہ کسی نے غیر ضروری طور پر مال جمع کیا ہوا ہے تو آپ اس پر اظہار ناراضگی فرماتے تھے اور آپ نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے میں پڑھ رہا تھا کہ آپ اہد پہاڑ کے پاس سے گزرے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ اہد پہاڑ سونے کا بن کر مجھے مل جائے تو میں اس بات کو پسند نہیں کروں گا کہ تین دن سے زیادہ یہ میرے پاس موجود رہے یعنی تین دن میں اس تمام کو میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں گا سوائے اس دینار کے جو قرض کی ادائی کیلئے بچا کے رکھا جائے پھر اس کے بعد آپ نے ایک بڑا خوبصورت جملہ فرمایا آپ نے فرمایا کہ اکثر مالدار لوگ کم ثواب والے ہیں اکثر مال والے کم ثواب والے ہیں مگر وہ اس کے بعد جو رابی ہیں وہ نقل کرتے ہوئے وہ عمل بیان کرتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نبی کریم نے کیا کیا مگر وہ یوں مٹھی بری اس طرف کیا یوں مٹھی بری اس طرف کیا یعنی جو مالدار ہیں وہ کم ثواب والے ہیں مگر وہ جو مالدار ہیں لیکن جو مال اللہ نے انہیں دیا ہے وہ اس سے اس طرح بھر کے غریبوں کو عطا کرتے ہیں یعنی نبی کریم علیہ وسلم نے اس کی فضیلت و اہمیت کو بھی بیان کیا کہ اگر اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تو تم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو ایک بنیادی سوال اور پیدا ہو جاتا ہے کہ زکاة کی جتنی ترغیب دی گئی ہے یہ بھی لوگوں کو بتائیے کن بنیادوں پر اسلام نے جو اتنی ترغیب دی ہے دیکھیں میں اکثر ایک بات کہتا ہوں آج دوہرہ دیتا ہوں یہاں پر بھی کہ ہر سال اربوں روپے زکاة ہم دیتے ہیں غربہ پھر بھی موجود ہیں فقرہ پھر بھی موجود ہیں وجہ کیا ہے اور ایک دور وہتا کہ زکاة لے کے گھمتے تھے اور لینے والا کوئی نہیں تھا وجہ کیا ہے جنید بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم نے بنیادوں کو بدل دیا ہے نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم کے کاشانہ اقدس میں کوئی تین دن ایسے نہیں آئے کہ جب فاقع نہ ہوا ہو لیکن ہمارے ہاں آپ دیکھیں کہ جو آمیلین زکاة ہیں آپ وجہ پوچھ رہے ہیں میں اسے ون لائنر ذکر کروں آمیلین زکاة غاسبین زکاة ہو گئے ان کی پرادو ان کی ڈبل ڈور ان کے بنگلے ان کی آسائشیں سب موجود ہوتی ہیں اور غرابہ کڑپ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے کہ نبی کریم علیہ افضل السلاتی و تسلیم نے اپنی ذات سے شروع کیا کہ میں اس مال کو تین دن بھی اپنے گھر پہ نہ رکھو آج ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہم صدقہ جو ابتدان میں نے بات کی کہ اللہ کے چاہے ہوئے طریقے پر خرچ کرنا ہم اسے اپنے من پسند طریقے پر خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس لیے مسارف زکاة کو جس طرح قرآن میں بیان کیا گیا زکاة کن کن چیزوں پر ہے جو ایک معاشی نظام دیا ہے اسلام نے اس میں زکاة کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے پہلے تو یہ ہے کہ وہ جو معاشی نظام کیا دیا ہے اور کیوں دیا ہے اور کن کن چیزوں پر جو زکاة ہے جنیت بھائی جنت کا ایک دروازہ ہے جسے اہل الصدقہ اور اہل الزکاة کے لیے مقرر کیا گیا ہے جو لوگ زکاة کے صدقہ ادا کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس خاص دروازے سے انہیں جنت میں داخل فرمائے گیا اور جو آپ نے نظام معیشت کی طرح وشارہ کیا ہے تو یاد رکھ لینا چاہیے کہ ربا کے مقابلے میں قرآن نے تین چیزوں کو بیان کیا ہے زکاة صدقہ اور تجارت ربا میں آپ اپنا مال کسی اور کو عطا کرتے ہیں اور اپنے مال سے مزید مال اس طور پر بناتے ہیں کہ وہ قرض جب واپس آپ کی طرف آتا ہے تو نفع کھیج کر لے آتا ہے زکاة اور صدقہ میں بظاہر آپ صرف اپنا مال دیتے ہیں لیتے کچھ نہیں ہیں اس کا ریٹرن آپ کو قیامت کے دن میں لے گا تجارت میں البتہ نفع و نقصان کے بنیاد پر آپ لیندین کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ ایک اہم بات یہ دیکھئے کہ ابھی مفسی صاحب نے حدیث شریف کی تلاوت کی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے پاس اہد پہاڑ کے برابر بھی سونا ہو تو میں یہ خواہش کروں گا کہ قرض کے علاوہ تمام کا تمام مال اللہ کے رستے میں خرچ کر دیا جائے یہ بات بالخصوص ان لوگوں کو سمجھنی شاہی ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ زکاة میں اگر اپنا مال ادا کریں گے تو ان کا مال کم ہو جائے گا اہد پہاڑ تقریباً سات اشاریہ پانچ ساڑھے سات کلومیٹر لمبا ہے اور ساڑھے تین ہزار فیٹ اونچا ہے ساڑھے سات کلومیٹر لمبے پہاڑ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس کو اللہ کے رستے میں خرچ کر دوں اور حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ انفقی ابن آدم انفق علیک اے اللہ کے بندے تم میرے دین پر اپنا مال خرچ کر میں تجھ پر مال خرچ کروں گا فرمایا کہ لا تخشم اندیق رسک یہ جو تم سونا چاندی اللہ کے رستے میں خرچ کر رہے ہو فرمایا کہ اللہ کے رسک سے تنگی کا گمان کبھی نہ کرنا اللہ تعالی نے فرمایا فرمایا کہ میرے خزانے بھرے ہوئے میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی نظام معیشت کی جب آپ بات کریں گے تو زکاة کی ادائیگی سے دولت کا ارتقاظ ختم ہوتا ہے زکاة کی ادائیگی سے اسلامی معیشت کی آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے یعنی آپ اگر ہی دیکھئے کہ اگر اشر اور نصف اشر دیا جائے اگر جانوروں پر جو بکریاں ہیں بھیڑ ہیں اونٹ ہیں گائیں بیل ہیں اگر ان پر زکاة ادا کی جائے سونے چاندی پر مال تجارت پر زکاة ادا کی جائے اور جو آپ نے شیرز اور بانڈز رکھے ہوئے ہیں اگر ان پر زکاة ادا کی جائے اگر اس کل ذریعہ آمدنی کو آپ ایک بہتر انداز سے چلانا شروع کریں گے تو یقیناً عالم آج بھی وہی ہو سکتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے دور میں لوگ اپنا مال لے کر نکلتے ہیں لیکن مستحق کہ زکاة نہیں ملتا اچھا اس میں یہاں پر ایک بات ذرا رکھ کے تھوڑا سی اس پر ذرا فوکس کر کے بات کرتے ہیں کہ میں جب ریسرچ پڑھتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے اور میں انگوش بدندہ رہ جاتا ہوں اگر آپ سرکاری سطح پر دیکھیں تو تین برس میں تقریباً کوئی سترہ اٹھارہ عرب روپیہ جو ہے وہ جمع ہوا ہے زکاة کی مدد میں اچھا یہ اشرے اشیر بھی نہیں ہے یہ ظاہر ایک دیفرنٹ پہلو ہے لیکن اگر آپ ویسے دیکھیں اس لیول پہ تو ہمارے ہیں جتنی بڑی چرٹی ہوتی ہے پاکستان میں خاص طور پر جتنے بڑے بڑے ڈونرز ہیں اور وہ عرب روپیہ جو ہے وہ زکاة نکالتے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیا بجائے کہ اتنی زکاة نکلنے کے باوجود بھی جو ہے غربت اپنی جگہ کھڑی بھی ہے افلاس اپنی جگہ کھڑا ہوا ہے بے روزگاری اپنی جگہ کھڑی بھی ہے اور لوگ جو ہیں اس انداز انجوائے کری نہیں پاتے زندگی جنید بھائی جب زکاة خلاف سنت لی جائے گی اور خلاف سنت ادا کی جائے گی تو یہی معاملہ ہوگا سنت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پورے سال جو زکاة بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جمع ہوئی ہے صحابہ کرام خلافہ راشدین اور حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ ہمیشہ بیت المال خالی رہا کرتا تھا بلکل ایسا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ فقراء اور مساکین ضرورت میں ہو اور ہمارے ہاں بیت المال میں مال جمع ہو سوال یہ ہے کہ جب بیت المال میں اس قدر عربوں روپے آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں تو یہ تو حضور علیہ السلام کی سنت کے خلاف بات ہو گئی کہ ہم نے مال کو اللہ کے رستے میں خرچی نہیں کی اب آپ قابل توجہ بات یہ ہے کہ حضور کی سنت کیا ہے زکاة کے بارے میں آقا علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی خدمت میں مال زکاة ادا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام یہ عمل آپ نے کبھی ادا نہ فرمایا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے حجرے میں چند دراہم رکھے ہوئے تھے مجھے یہ گمان ہوا کہ ضرورت مند لوگ کہیں رات کو سو نہ جائیں تو میں نے عائشہ سے کہہ دیا ہے کہ اس مال کو اللہ کے رستے میں صدقہ کر دو حضور علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ جب کبھی کسی نے سوال کیا تو حضور نے کبھی لا نہیں نہیں فرمایا جو آنے والا آیا اس کو عطا کر دیا اگر خود کے پاس بظاہر کچھ موجود نہ تھا تو کسی اور سے قرض لے کر اس ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دیا لیکن یہاں تک آتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگیا نا اس کا مطلب جو ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے لوگ جو نوملی ہوتے یہ کہ رمضان کا انتظار کرتے ہیں انتظار نہیں کرنا چاہئے یہاں اگر مثال کے طور پر آپ صاحبین صاحب ہو گئے اور سال پورا ہو گیا تو فوراں زکاة نکال دینی چاہئے تو وہ زکاة ساکت نہیں ہوگی گزشتہ سالوں کا صدقہ فطر ادا نہیں کیا حدیث میں اس کو زکاة الفطر بھی کہا گیا تو وہ ساکت نہیں ہوگا گزشتہ تمام سالوں کی زکاة بھی ادا کرنی ہے تمام سالوں کا فطرہ بھی ادا کرنا ہے اور بھائی نے جو ایک سوال کیا کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کو زکاة دے سکتے ہیں تو سب سے پہلا حق یہی ہے کہ آپ اپنے بھائی اور بہن کو زکاة دیں عمومی طور پر ہم زکاة لے کر پوری دنیا میں تو گھوم رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے اہل و ایال میں اپنے رشتہ داروں میں پڑوسیوں میں زکاة کے مستحقین کو تلاش نہیں کرتے تو سنت یہ ہے کہ سب سے پہلے صحابہ کرام حضور علیہ السلام کے صدقے یہی کیا کرتے تھے کہ اپنے اہل و ایال میں اپنی بیوی کو زکاة نہیں دے سکتے شوہر کو زکاة نہیں دے سکتے ماباپ کو زکاة نہیں دے سکتے لیکن بہن بھائیوں کو زکاة دینا سب سے پہلے ہیں اس پہ انشاءاللہ ہم باقاعدہ ایک پروگرام کریں گے میرا خیالہ میں کرنا بھی چاہیے کہ مسارف زکاة پہ جو ہے ڈیٹیل گفتگو ہونی چاہیے اچھا بھی بتائیے زکاة کے فائدے یعنی مثال کے طور پہ میں اگر ایک جنرل سوال کروں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زکاة اگر بائی ٹائم دے دی جائے پوری دے دی جائے پروپر دے دی جائے تو اس کے فوائد موشنے میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو باتیں مجھے یہاں پہ آپ کی خدمت پیش کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو زکاة نکالنے کا ایک وقت متعین کر دیئے گئے ماہ رمضان تو اس پہ ہر شخص کو غور کرنا چاہیے کہ اگر آپ اس زکاة کے ذریعے لوگوں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں ان کی خیرخواہی کرنا چاہتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ آپ ماہ رمضان میں ہی زکاة کی ادائیگی کریں کیا ماہ رمضان کے علاوہ زکاة کی ادائیگی آپ نہیں کر سکتے جبکہ ہمیں شریعت متحرہ نے یہ اجازت دی ہے کہ اگر کسی کی زکاة مثال کے طور پر ایک لاکھ بیس دار روپے بنتی ہے تو وہ ہر مہینے یعنی سالیں گدشتہ یعنی اس کو ماہ رمضان میں زکاة دا کرنی تو وہ اگلے سال کی زکاة کی ادائیگی پہلے بھی کر سکتا ہے ہم نے یہ انداز دیکھا یہاں پہ یہ کہ جب کوئی خدا نہ خواستہ زلزلہ آ جاتا ہے یا کوئی قوم کسی درد میں تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے تو لوگ ماہ رمضان سے قبل سالیں گدشتہ جو کوویٹ کے معاملات ہوئے ہیں لوگ نے اس سے پہلے ابنی زکاة وغیرہ نکالی جس سے لوگوں کو ماہ رمضان گدارنا روزے رکھنا ان کے لئے آسان ہوا سہولت والا معاملہ ہوا تو اس کے لئے ضروری یہ ہے کہ جس وقت جس کو ضرورت ہے آپ اس وقت اس کی مدد کیجئے اور زکاة کی ادائیگی کیجئے دوسری بات یہاں پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ایک تو زکاة کی ہم نے بات کی ایک اس حوالے سے یہ کہ کوئی بھی اگر اللہ نے آپ کو وسعت دی ہے اگر آپ بہت زیادہ دے سکتے ہیں بہت زیادہ دیجئے ورنہ اگر آپ ایک ذرہ بھی خرش کریں گے اللہ تعالی اس کا عجر بھی عطا فرمائے گا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وقت افتار موجود ہیں انگور آپ کے سامنے موجود ہیں ایک سائل نے صدا لگائی تو آخری دانہ انگور کا بچہ ہوا تھا آپ نے اپنی خادمہ کو دیا وہ انگور کا دانہ اور کہا کہ یہ سائل کو دے دیجئے تو اس نے دیا اور دینے کے بعد کہا کہ کیا اس پر بھی کوئی عجر ہے فرمائے اللہ تعالی نے فرمایا کہ تو جب ایک ذرے پر اللہ تعالیٰ کا مطالعہ عجر عطا فرماتا ہے تو اس انگور کے اگر ذرے تقسیم کیے جائیں تو بہت سارے عجر عجر عطا فرمائے گا اصل حسن نیت والا معاملہ ہے صدقے کے حوالے سے دو باتیں تاکہ ترغیب کا معاملہ ہمارا بہتر رہے فرمایا کہ صدقے میں چار حروف ہیں پہلا صاد ہے اس سے مراد اصد یعنی روکنا مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ صدقے کی وجہ سے دنیا و آخرت کی ہر ناپسندیدہ چیز کو صدقہ دینے والے کی پہنچ تک روک دیتا ہے فرمایا قاف سے مراد القرب ہے یعنی قریب ہونا یعنی صدقہ صدقہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے اور حا سے مراد الہدایہ یعنی رہنمائی و رہبری صدقہ کرنے سے صدقہ کرنے والے کو اللہ کی طرف سے ہدایت و رہنمائی حاصل ہو جائے ملکر صاحب بہت مختصر وقت ہے بتائیے کہ اگر غفلت کر دی ہے پچھلے برسوں کی زکاة نہیں دی ہے تو اس کو کس طرح سے کلکولیٹس کریں یا وہی بات ہے کہ کوتائی سے بھی بچ جائیں گناہ سے بھی بچ جائیں اور زکاة ادا بھی ہو جائیں دیکھیں سب سے پہلے تو ادائیگی زکاة میں تاری تاخیر کرنا اشد ترین گناہ کبیرہ ہے تو سب سے پہلے تو اللہ کے حضور معافی طلب کریں اور اس پر توبہ کریں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جتنے سالوں کی آپ نے زکاة ادا نہیں کی ان تمام سالوں کا حساب کریں محتاط حساب کرنے یعنی بڑا زیادہ آ جائے اس میں کم نہ ہو اور پھر اس مال کو ادا کریں اب بعض لوگ یہ کہیں گے کہ بہت زیادہ اماؤنٹ بنتی ہے اور ابھی ہمارے پاس رقم موجود نہیں ہے تو پھر اس میں رخصت یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کے پاس اماؤنٹ آتی رہے آپ زکاة ادا کرتے رہیں اب چونکہ جو تاخیر ہو رہی ہے کہ مثال کی طور پر پچھلے سالوں کی زکاة بنی دس لاک روپے اور ایک ساتھ دس لاک روپے آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ کیا کریں تو آپ کے پاس جیسے جیسے اماؤنٹ آتی رہے آپ ادا کرتے رہیں اب ایک سال تک آپ نے اس پوری زکاة کو مکمل کیا تو اس میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی محافظ فرمائے گا لیکن اس سے پہلے جو آپ نے ارادتاً تاخیر کی وہ آپ نے درحقیقت کیا کیا یعنی تاخیر کیوں گناہ ہے وہ اس لیے گناہ ہے کہ آپ کے مال میں حق کے فقراء تھا آپ نے اسے اپنے پاس روک لی یعنی اللہ نے اغنیہ کے مال میں فقراء کا حق رکھا ہے تو جب اغنیہ زکاة ادا نہیں کرتے تو وہ فقراء کے حق کو اپنے پاس روک رہے ہوتے ہیں اس لیے گناہگار ہوتے ہیں تو اب اس حق کے فقراء کو آپ پر لازم ہے کہ فقراء تک پہنچ جائیں اور اسی سے یہ بات جڑ جاتی ہے جیسا کہ ابھی نکتے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ جو بیت المال تھا وہ خالی ہو جایا کرتا تھا تو ہمارے ہاں جو لوگ زکاة جمع کرنے والے ہیں ان کے اکاؤنٹ کیوں خالی نہیں ہوتے وہ عرب و روپے اپنے پاس کیوں جمع رکھتے ہیں اسلام نے جو نظام دیا ہے کہ آپ امین ہیں آپ کے پاس آئے اب آپ نے جمع نہیں کر رہے فقراء تک پہنچا دینا ہے آخری بات ایک سوال کے طور پر مختصر وقت میں آپ ذرا کامنٹ فرمائیے میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ آپ ہر برس جو جیسے کچھ لوگوں نے گھر منتخب کیے ہوئے ہوتے ہیں کہ جی انہی گھروں میں ہم نے زکاة دینی ہے ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ اپنی زکاة کو سپلٹ کرنے کی بجائے اس کو تھوڑا سا مشتمع کر کے کسی ایک گھر میں جو ہے اتنی زکاة دے دیں کہ اگلے برس جو ہے وہ زکاة دینے والوں میں شامل ہو جائے دیکھئے مسنون تو یہی ہے کہ کسی ایک ہی فقیر کو اتنا دے دیا جائے کہ اس کو مستغنی کر دیا جائے اور یہاں پر میں دو تین گزارشات اس حوالے سے کروں کہ اگر زکاة کی ادائیگی کے بارے میں کوئی اور فضیلت بیان نہ بھی ہو تو یہی فضیلت کافی ہے کہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں جب کوئی زکاة کا مال لے کر آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہم سلی علیہ علیہ فلان اے رب کریم اس پر درود بھیجا کر اللہ هو اکبر دوسری اہم بات یہ ہے کہ خواتین زکاة عمومی طور پر ادا نہیں کرتی وہ یہ گمان کرتی ہیں کہ ان کا سونا چاندی پیسہ وہ شاید ان کی اپنی ذاتی ملکی ہے اس استعمال کا ہے قرآن میں اللہ نے آتین الزکا کہہ کر عورتوں کو خصوصی طور پر ایڈریس کیا ہے اور ایک آخری بات یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر سونا ہے تو اینے مال میں سے زکاة دیں سونے میں سے سونا بطور زکاة دیں یہ سنت ہے چاندی ہے تو چاندی میں سے چاندی بطور زکاة ادا کریں کیش پیسہ ہے تو کیش پیسہ بطور زکاة ادا کریں جو زمینیں آپ نے کاروبار کے لئے خریدی ہوئی ہیں اس پر زکاة ادا کریں اینے مال میں سے زکاة ادا کریں انشاءاللہ اس پر ڈیٹیل بات کریں گے بلکل ڈیٹیل بات کریں گے یہ وعدہ رہا ہے انشاءاللہ اپسے ناظرین اکرام بس دنیا پھر میں میں سنا جا رہا ہے ایک جملہ اور پھر کتاب الشرفہ کہ اگر زکاة وقت ہو گیا ادا کرنے کا تو فوراں ادا کر دیجئے تاخیر مت کیجئے سانسوں کا بھروسہ نہیں ہے لیکن جو منتظر ہے آپ کی زکاة کا وہ یقین منتظر ہے